بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مزدار سے مطن کورمے کے ریسپی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک کلو لیا ہے میں نے مطن جس کو میں نے اچھی سے ساپ کر لیا ہے سات میں میں نے لیا ہے تین بڑے پیاس جس کو میں نے باری باری سلائزز میں کانٹ لیا ہے ایک اترہ کا ٹکرہ ہم لیں گے اور بیس سے پچیس لیسن کے جوے اور کچھ ہری مرچیں تین عدد میں نے لیا ہے ٹماتر اب ایک پریشر لیا ہے جس کے اندر میں نے سب سے پہلے پیاس اور لیسن چامل کر دیا ہے اب اس کے اندر جائے گا ایک کپ کوکنگ آئل میڈیوم کو لو فلیم کے اوپر اب ہم اس کو اس کے اندر فرائی کریں گے کہ اس کا جو کچھا پن ہے یہ ہتم ہو جائے یہ بڑے ہی لا جواب سے یہ کھنڈیا تیار ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں چمچ کو برابر چناتے رہیں کچھ ہی منٹوں میں جو پیاس ہے یہ اپنا رنگ بدلنا شروع کر دے گا اس کا کچھا پن ہتم ہو چکا ہے اور اس کا جو کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ جو ہے تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے مٹن کو پانی جو ہے یہ اچھی طرح سے اس کا ڈرین ہونا چاہیے اس طرح سے گوشت بناتے وقت آپ نے بس حیال اس چیز کا کرنا ہے کہ جو بوٹی کا سائز ہے وہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنے ہی بہترین ہی انڈیا بنے گی اور جلدی تیار ہوگی اب میڈیوم ٹو لو فلیم کے اوپر ہم گوشت کو اس کے اندر بھون لیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے ہم نے اچھی طرح سے اس کی بنائی کرتے جانا ہے اگر تو آپ کھانے پینے کی شکین ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو ایک بہت ہی منفرد سا مزیدار سائز کا ذائقہ ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جو ہمارا مٹن ہے یہ کافی اچھا سائز کے اندر بھون چکا ہے اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی تین ادر ٹوماٹر آپ نے تب تک مٹن کو بھوننا ہے جب تک اس کا پانی جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے جب خوشک ہو جائے گا پھر آپ نے ٹوماٹر ایٹ کرنے ہیں ساتھ میں اس کے اندر میں شامل کروں گی تین سے چار ہری مرچیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ٹوماٹر زیادہ لگیں مگر اس کورمے کا جو اصل ذائقہ ہے وہ ٹوماٹر کی وجہ سے ہی بنتا ہے یہ بڑا کھٹا میٹا سا مزے کا کورمہ تیار ہوتا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر نمک شامل کیا ہے یہ بڑا ہی لا جواب سا کورمہ تیار ہوتا ہے ٹوماٹر جو ہیں یہ گلنا شروع ہو گئے ہیں اب یہاں پر میں شامل کر دوں گی ایک گلاس پانی کا اور اس کو تھوڑے دیر کے لیے میڈیوم کو لو فلم کے اوپر پکنے کے لیے رکھ دوں گے آپ چاہیں تو اس کو پریشر میں بھی لگا سکتی ہیں اور چاہیں تو اسی طرح سے ڈککن لگا کے پکنے کے لیے چھوڑ سکتی ہیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اس کو اب پریشر پر لگاؤں گی تاکہ جو ہمارا گولت ہے یہ اچھے سے نرم ہو سکے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں پانی جو ہے یہ ابھی بھی موجود ہے اور جو ہمارا جو گوشت ہے یہ بھی کافی حد تک جو ہے یہ گل چکا ہے اگر آپ کو لگے کہ ابھی کسر باقی ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے پریشر پر لگا سکتی ہیں اب میں نے بس اس کا جو پانی ہے اس کو تھوڑا سا ہشک کرنا ہے تاکہ اس میں باقی کے مسائلہ جار ڈال کے اچھے سے اس کی بنائی کر سکیں اب میں شامل کرتوں گی باقی کی ہری مرچیں تین سے چار ہری مرچیں میں نے پہلے شامل کریں تھی اب ساتھ میں میں اس کے اندر شامل کر دوں گی کٹی ہوئی ادرک اب میں شامل کروں گی اس کے اندر ایک لیول چمچ کا سرح مرچ اور آدھا چائے کا چمچ حلدی اس میں جو نمک مرچ ہے اس کو تھوڑا سا کم ہی رکھیں اب ہم کرتے ہیں اس کی اچھے سے بھنائی یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردر سا رنگ آیا ہے ہماری مٹن ہانڈی کا ہمارا کورمہ جو ہے یہ ماشاءاللہ سے تیار ہے اب بس اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ اور ہرہ دنیا اس مزے دار سی مٹن کورمی کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا خود بھی کھائیں اپنے مہمانوں کو بنا کے دیں اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کرنا مت بھولے گا آپ تندرس رہیں اور مزے مزے کے کھانے کھاتے رہیں چرا لیے ہماری موسیقی ہماری موسیقی ہماری موسیقی ہماری موسیقی